قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَطِينَ فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے بلکہ جھوٹا نبی ہونا تو دور کی بات کوئی ایک بات بھی ہماری طرف غلط منصوب کر دیتے کوئی ایک مسئلہ بھی جو ہمارا قول نہیں ہوتا ہمارا حکم نہ ہوتا لیکن اپنی طرف سے گھڑ لیتے پورا نبوت کا جھوٹا دعویٰ تو دور کی بات ایک قول بھی اگر گھڑ لیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَطِينَ اور ان کی شہرک کارڈ ڈالتے پنپنے نہیں دیتے ہم ان کو تو مرزائی جو ہے نا جو غلام احمد قادیانی کے مریدین ہیں جو اس کے جھوٹی نبوت پہ ایمان لانے والے وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں مرزا غلام احمد کی نبوت کے حق میں توجہ ہے آپ حضرات کی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بھی شخص اللہ کی طرف جھوٹ باندے تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اس کا دائیں ہاتھ پکڑ کے میں اس کی شہرک کارڈ دوں گا یہ کنایا ہے کہ میں اس کو پنپنے نہیں دوں گا اس کو میں زلیل کر دوں گا اس کو میں قتل کر دوں گا یعنی کچھ بھی سزا ایسی عبرتناک مل جائے گی اس کو کہ لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹا ہونا واضح ہو جائے گا کہتے ہیں مرزا کو تو نہیں ملی مرزا نے تو اگر ہم یعنی جھوٹا نبی تھا تو ایک جھوٹ نہیں پھر تو اس کی ہر بات اللہ پہ جھوٹ ہوگی نا تو اتنے کروڑوں جھوٹ اس نے بولے پھر بھی جناب دیکھو اس کے خلفاء لندن میں کیسی حکومتیں چل رہی ہیں ان کی اور سو سال ہو گئے قادیانی دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا اس کا جواب کیا آئے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہر شخص کے بارے میں نہیں ہے یہ جو قرآن نے دھمکی دی ہے اس شخصیت کے بارے میں دھمکی دی ہے کہ جس کا کردار اتنا اچھا رہا ہو کہ لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوں وہ اگر کہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے تو لوگ آمن نہ وصدق نہ کہیں جس کا کردار ایسا ہو ایسا شخص جب اللہ پہ جھوٹ باندے گا تو اس جھوٹ کے سچا ہونے کا لوگوں کو گمان ہوگا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا تو ایسے شخص کو جو اللہ کی طرف غلط نسبت کرے جس سے لوگوں کو کینفیوز ہونے کا خطرہ ہو اللہ ایسے شخص کو پنپنے نہیں دیں گے کیونکہ پھر اللہ پر الزام ہے کوئی بھی بھنگی چمار اٹھکی اگر اللہ پہ جھوٹا بہتان باندے تو اللہ اس کو دنیا میں سزا نہیں دیتے کیونکہ تو بھنگی چمار تو مجھ پر ایمان کیوں لے کر آ رہے ہو اس کی ایسیت تو دیکھو پہلے مثال کے بغیر بات سمجھ میں آئے گی نہیں آپ لوگوں یا تو پولس کے ذریعے آتی ہے یا مثال کے ذریعے آتی ہے مثال لیتا ہوں اس کی میں دیکھو ایک سفیر ہے یہاں پہ تھری پیس سوٹ اور ٹائم ہے لگجری گاڑی ہے اس کے پاس پیچھے پولس کی موبائل ہے سیکیورٹی کے لیے اور وہ جو بھی سفیروں کا ہلیہ ہوتا ہے جو بھی سفیروں کا کردار ہوتا ہے ظاہری علامات ہوتی ہیں وہ ساری اس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور انگلیش بھی فر فر بول رہا ہے شکل سے بھی برطانیہ کے یوکے کا لگ رہا ہے کہیں سے بھی اس میں چھانگا مانگا کی چیچا وطنی شکر پڑیاں کی وہ اسمیل کہلیں یا خوشبو کہلیں نہیں آ رہی بندہ ہمیں یہاں لگ جاتے ہیں نا فور نہیں بندہ یہاں کا اور آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں پاکستانی شکل سے پکڑا جاتا ہے یہ اپنا ہی ہے اور عجیب سی محبت ہوتی ہے صحیح بتا رہا ہوں آپ کہیں بھی جاؤ نا تو فوراں پتہ چل جاتا ہے چاہے وہ جببہ پہن لے رومال پہن لے عربوں والا لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستانی اور بڑی خوشی سی محسوس ہوتی ہے کیاڑ اپنا اپنایت محسوس ہوتی ہے آدمی کہتا ہے یہ صحیح ہے تو اب یوکے یوکے بارن معلوم ہو رہا ہے وہ آدمی یوکے کی پیدائش والا انگلیش بھی فرفر اور وہ چمڑی بھی اس کی گوروں جیسی بال بھی بالکل سنہری بال ہیں پورا گیٹ اپ کیسا ہے ایسا جیسے سفیروں کا اور یوکے کے برطانیہ کے سفیروں کا ہوتا ہے وہ آ کے ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے اور برطانیہ کی طرف سے بیان ریکارڈ کروا رہا ہے کہ بھئی حکومت برطانیہ پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے اگر وہ جھوٹا ہوگا برطانیہ اس کو چھوڑے گا فورا اخبار میں اناؤنس کرے گا ریڈیو پہ اعلان کرے گا ٹیلی ویجن میں کہ ہمارا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے پبلک دھوکہ کھانے کی کوشش نہ کرے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں پھر بھی باز نہ آیا تو عبرتناک سزا ملے گی اس کو کیونکہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں اور ایک وہ آدمی ہے جھاڑو ہاتھ میں دھوتی بنیان میں گھوم رہا ہے محلے کے گٹر صاف کر رہا ہے صحیح ہے نا اس گٹر سے گھستا ہے دوسرے گٹر سے نکلتا ہے صفائی کر کے خود کبھی نہیں نہ آیا یہ کہتا ہے بیان جاری کرتا ہے اسی ہلیے میں کہ میں برطانیہ کا صفیر ہوں مجھے یوکے نے بھیجا ہے اور میں پاکستان کے صفیر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں یہ پیغام دے کے جتنا بڑا بھی جلسہ کر لے برطانیہ اس کی مضمت میں یا اس کی تردید میں اعلان کرے گا وہ لے کہ یہ کون ہے برطانیہ کہے گا کہ میں نے اگر اس کی نفی بھی کینا تو میری وجہ سے یہ مشہور ہو جائے گا ابھی تو بالکل بھی عزت نہیں ہے لیکن تھوڑی عزت اور تو اس پر جو ایمان لانے والے ہیں اس کو میرا صفیر سمجھنے والے وہ مخنچو ہیں وہ اتنے گرے گئے لوگ ہیں ان کی منٹل اپروچ اتنی کم ہے کہ مجھے وضاحتی بیان جاری کرنے کی ضرورت نہیں جس نے گمراہ ہونا ہے ہو جائے تو یاد رکھو نبی کا بھی یہ گیٹ اپ ہوتا ہے وہ ظاہری حلیہ نہیں ہوتا اللہ کسی ہر شخص کو نبوت نہیں پکڑا دیتے انبیاء کی زندگی نبوت سے پہلے بھی بیداغ ہوتی ہے اور نبوت کے بعد بھی بیداغ ہوتی ہے ہر شخص کو نبوت نہیں ملتی ہر نیک آدمی کو نبوت نہیں ملتی چالیس سال کے عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی موسیٰ علیہ السلام کو چالیس سال کے عمر میں نبوت ملی اس سے پہلے کی زندگی وہ لوگوں کے سامنے دلیل ہوتی ہے گواہ ہوتی ہے وہ زندگی اس بات پر کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے عیسیٰ ابن مریم کو بچپن میں نبوت ملی مگر بغیر باپ کی اللہ نے پیدا کیا اور ماں کی گود میں اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی دودھ پیتا بچہ لوگوں کو نماز اور زکاة کا حکم دے رہا ہے ایسی بیداغ سیرت ایسا خوبصورت کردار ایسے خوبصورت کردار کا آدمی اگر اللہ پہ ایک جھوٹ بھی باندے ایک جھوٹ بھی باندے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پنپنے نہیں دیں گے کیونکہ اس کی دعوت پر اس کی دعوت سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں لوگ وہ سمجھیں گے کہ اللہ کا کلام ہے حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا رہا مرزا غلام احمد قادیانی کا معاملہ تو اس کی سیرت بیداغ بولو بھائی نہیں کیونکہ ایسا شخصی نہیں تھا کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ اس کو دیکھ کر اس پر لوگ ایمان لے کر آئے اس کی کیا دلیل ہے کہ اس کا کردار خراب تھا سوال پیدا ہوتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ مولی صاحب آپ کو کہاں سے پتا چل گیا آپ کیا مرزا کے دور میں پیدا ہوئے تھے ہے بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کا کردار بہت اچھا تھا وہ نیک آدمی تھا اس کی نیکی اور طہارت اور تقوی کی وجہ سے اللہ نے نبوت اس کے شانے پہ رکھ دی اس کے کردار کے غلط ہونے اس کے دو نمبر آدمی ہونے کرپٹ ہونے بد کردار ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ مرزائیوں سے مرزا غلام احمد قادیانی کے کریکٹر اور کردار پہ اگر بحث کرنا چاہو مرزائی زہر کا پیالہ پی لے گا مگر مرزا کی نبوت پہ بحث کرے گا اس کے کردار پہ بحث بولو نا بھائی یہ مشاہدہ ہے یہ کتابوں کی پڑی ہوئی ہے میرا ذاتی مشاہدہ ہے اور خاص طور پر جو ختم نبوت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں علماء ان سے آپ پوچھیں وہ بھی آپ کو یہی کہیں مرزائی اس پر مناظرے کے لیے تو آمادہ ہوں گے کہ وہ نبی تھا یا نہیں تھا اس پر آمادہ کبھی نہیں ہوں گے کہ وہ شریف انسان بھی تھا یا بولو نا یار وہ ڈیریک نبوت سے شروع کرتے ہیں پہلے وہ نبوت کو منوائیں گے تو شریف تو فرفرض کرنا ہی پڑے گا نا کہے پھر نبی کہ تو ہر الٹے کام کو بھی جو جھوٹا نبی ہے وہ جب سچا مان لیا تو ہر الٹے کام کو آپ کو صحیح کرنا پڑے گا تو نبوت سے پہلے کیا ہے شرافت ہے جو شرافت کے بجائے شر اور آفت کا مجموعہ ہو اس کو اللہ کیسے نبوت دے سکتے ہیں اور اگر کوئی اس کی نبوت پر ایمان لاتا ہے کوئی اس کی باتوں میں یقین کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کر لے ہم نے کوئی گارنٹی لی اس کی اس کے کردار دیکھو میں آج جتنے مرزائی دنیا میں ہیں قادیانی ہیں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی بزرگ کسی بھی عالم کے پاس جو تھوڑا بہت بھی ختم نبوت کے ٹاپک پر شدبود رکھتے ہیں مرزا کے کردار پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا مگر اس پہ تیار بولو بھائی نہیں ہو تو یاد رکھو جیسے جو شخص اللہ پہ جھوٹ باندے ان میں سے ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے برات کا اعلان کرے کیونکہ وہ اس کی ایسی حیثیت ہی نہیں ہے ایسے ہی علماء میں جو بھی انٹرنیٹ پر مفتی بن کے لوگوں کو مسئلے بتانا شروع کر دے تو ہر ایسا شخص بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اپنے اوقات کا حصہ اس جاہل پہ خرش کرنا شروع کر دے تھوڑا بہت تڑکا علماء لگاتے رہتے ہیں تھوڑا بہت تاکہ پتہ جلگے کہ بھئی یہ صرف ہمارے دعوے ہی دعوے نہیں ہیں ان دعوے کی پیچھے دلائی بھی ہیں مگر ان کا علماء کا موضوع یہ نہیں ہوتا عام طور پر اس لیے نہیں ہوتا ابھی ہم رو رہے تھے غامدی صاحب کو ایک نئی فلم آئی ہے شیخ محمد صاحب ان کو دیکھ کے غامدی صاحب سے محبت ہوتی ہے آدمی حقیقت ہے وہ بھلگلی عجیب سی چیز آئی ہے تو ایسی فلمیں آتی رہیں گی اور ساری قرآن و حدیث کے نام پہ آئیں گی آنا دو مولانا تاریج مل صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت ہے میں نے ان کا کلپ دیکھا وہ لطیفہ سوڑا رہے تھے کہہ رہے ایک جگہ میں نے نکا پڑھایا انہوں نے پڑھایا یا مجھے پورا واقعہ یاد نہیں تو وہ لوگوں کی عادت ہوتی نا جو جس کام میں لگا ہے وہی الفاظ اس کے ذہن میں ہوتے ہیں تو ایک منشی تھے وہ ٹرک لگتے تھے نا لائن میں ایک ٹرک آیا ہے وہ لوڈ ہوا سامان چلا گیا تو دوسرے کے بارے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوئے ہیں آن دے آن دے تو ان کی زبان پہ چڑھا ہوا تھا آن دے تو خاضی صاحب نے اس سے پوچھا نکا کے وقت کہ تمہیں اتنے مہر میں یہ عورت قبول ہے اس نے کہا آن دے لیکن کیا کہا آن دے آنے دو تو بہرحال پھر بھی تھوڑا سا علماء اس پر بات کرتے رہتے ہیں ٹچ دیتے رہتے ہیں اپنے بیانات میں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ دلائل کی دنیا میں بلکل گو رہے ہیں